موسیقی 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 دیکھری کے بنے پچوانس ایم ایڈی چھمتہ کھین نئے وارٹر فیلٹر پلانٹ کا لوکار پڑھ کیا اس کے تئیس تنکیوں کے ذریعے لگ بک چار لاکھ آبادی کو پالی سپلائی ہوگا اس میں لامبہ کھیڑا نیا پورا ویشوی کربہ نگار چھولا وہ آس پاس کے شیطر شامن ہیں اس پلانٹ کو بڑے تالاب سے کچھا پانی ملے گا اس کے لئے کربہ لاکھ پر نیا انٹک ویر بنائے گیا لوکار پڑھ سواروں کی بعد مکھیونتوی نے یہاں پرساوت بھارت باتا مندر پڑھ سر کی سائٹ کا بھی بلوکن کیا مرحبا بیرا جار ہو، لامباشرہ ہو، ترون، بھانکورہ، جو بڑا علاقہ تھا۔ ایک گھر میں سیکھ سے پیج اور پہنچے سندھے پیج اور پہنچے۔ اس کے لئے سادر ٹیپنٹانٹ کار لوکار پر ہوا ہے۔ گھر میں بنانی سندھوں پر ہوا ہے۔ یہ سامل میں بنانی سندھوں میں بے ساملے پر ہوا ہے۔ اس میں ایک سو پتیس کروڑ روپے لگیں کہ یہ قرآن محقال کے سمہنمور اسے مرے سکتا پانی میں پہنچتا تھا اس مرے سکتا پانی میں پہنچتا تھا سکتا پانی سے اس تنکیوں میں جائے گا اور ہاں سے ایک بڑے علاقے مرہی نہیں لگوڑ سالے سیزہ خوابہ دیتے اس سے سکتا پی جائے گا لے پانی میں پہنچتے گا ہاں یہ پانی پہنچتے گا میں آج بھوپال واشنوں کو جللہ بھان بھی سو رہے ہیں سب سے پہجر کے لیے سب کو بتائیں گے بارمولہ آتنکی حملے میں شہید ہوئے جوار ملیش کارپنٹے کا پارتھر شریر منگلوار کی رات بھوپال پہنچا تھا سیم شیورات سنگھ جوہار نے بدوار کی صبح جوان کی پارتھر شریر پشتہ دانچری آرپیت کی سیم شیورات سنگھ جوہار نے کہا تاکی پریوار کو ایک کروڑ روپے کی سمانتی مطلبتے سرکار دے گی ساتھی ان کی پرسیمہ لگائی جائے گی پریوار کے کو ایک آشرت کو ایمپی سرکار میں ناوخری دی جائے گے اس پریوار کے لوگ تیہ کریں گے میں سردھا سمن ارپیت کرنے آیا ہوں ہمارے ویر سہید منیس کس میر کے بارہ ملہ میں جب یہ پتہ چلا کہ کچھ آتنکوادی چھپے ہوئے ہیں تو سینکٹ ٹیم نے سینہ کی سرچ آپریشن چڑھایا اور اسی دوران آتنکوادیوں نے گولی باری شروع کی ہماری سینہ نے سینہ کی سینکٹ ٹیم نے اس کا جواب دیا لیکن اسی دوران ویر منیس گھائل ہو گئے لڑتے لڑتے اور اسپتال میں جا کے انہوں نے انتیم ساسلی بھارت ماتا کے چرنوں میں دیش کی ایکتا اور کھنٹا کی رکشہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا سروچ والیدان دیا ہے ڈینیر کو ان پر گرب ہے مدھ پردیش کو ان پر گرب ہے ماں بھارتی کو ان پر گرب ہے ابھی پچھلے سال ہی دسمبر دوہزار انیس میں ان کا بیباہ ہوا تھا اور بیٹی کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی سوکھی نہیں تھی کہ منیس چلے گئے اپنا سب کچھ دیش کیلئے لٹا گئے میں ان کے پتا سدھنات ماتا جی جنہوں نے ایسے بیر سپوت کو جنم دیا ان کی چرنوں میں بھی پردام کرتا ہوں اور گرب ہے اس پریبار پر کیونکہ منیس کے بھائی حریس بھی سینہ میں ہی ہے دیش کی سرکشہ میں لگے ہوئے ہیں ایسے ماتا پتا کو پردام اور بیٹیا جو جن کا ان سے بیباہ ہوا تھا اپکے والے ایک پریبار کے نہیں پورے دیش کی بیٹی ہے مدھر دیش کی بیٹی ہے پریبار کو ایک کروڑ روپے کی سممان ندھی مدھر دیش سرکار کی اور سے بھیٹ کی جائے گی ان کی پرتیمہ کی اسطحپ نہ کریں گے اپیوکت سنسطان کا نام ان کے نام پر رکھا جائے گا پریبار میں آسرت کو ساس کی سیوہ میں لیا جائے گا یہ پریبار سے چرچہ کرنے کے بعد جیسا پریبار تیہ کرے گا بیسا کریں گے لیکن جو کچھ ان نے کیا ہے وہ امول ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے لئے تو ہم دونوں ہاتھ جوڑ کے ان کے چردوں میں پرنام کرتے ہیں کونگرس دوارہ چلائے جا رہے پول کھول ابھیان پر گروہ مانتری نروتہ مشوہ نے اپنے آواز پر پترکاروں سے چرچہ کے دوران کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہوا ہے آپ کہہ رہے نہیں ہوا ہے آپ پوچھ کیوں رہے ہیں آپ جنتا کے بیٹ جائیں اور سہی اسططی کا آقلن کریں ویویک تنکھا اور ویرپا مویلی جی کہہ رہے ہیں کہ بھاگی نہیں ہے ہم بدلاؤ کے پکشدر ہیں کپل کپل سبھل جی بول رہے ہیں کہ ان کے لیے دیس پہلے ہے اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کون کیا کہہ رہا ہے اور کانگریس کہاں جا رہی ہے میں جو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا جہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں پینا ہوگا اور زہر جب پیتے ہیں تو کہتے ہیں مرنا بھی نہیں اور جب مرتے ہیں تو کہتے ہیں جینا ہوگا یہ استطیل کموبیس کانگریس کی ہوگئی ہے ٹویٹر کے مادھیم سے سرکار کی نیتیاں تے ہونے لگو ہیں اس پارٹی کا حسر کیا ہوگا یہ سمجھ سے پرے ہیں لگتا ہے یا تو گانی بھی ہین کانگریس ہوئی جا رہی ہے یا کانگریس بھی ہین بھارت ہوا جا رہا ہے بہت دکھت چھڑ ہیں ہمارا اپنا بیٹا آتنک وادیوں سے لڑتے ہوئے سہید ہوا ہے مانی مکہ منتری جی نے سویم میں سردہ سمن ارپیت کیے پروار کو ایک کروڑ روپیہ ان کے نام پر ان کی مورتی کا اسطح پیت کرنا اسطحان کا نام رکھنا اس سارا کا سارا گھوشت کیا ہے لیکن واسطم میں انہوں نے دیش کے لیے وہ مر مٹے ہیں اس لیے جتنا ان کے لیے سردہ کے سمن ارپیت کی جائیں اتنے کم ہے بھئی ہم کہہ رہے ہیں ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا دونوں میں غلج کیوں رہے ہو آپ کو لگتا ہے نہیں ہوا تو آپ اپنا کام کرو آپ اپنا کارکرم کرو آپ جنتہ کے بیس کو جاؤ کوئی نیتا ایک کلاس کا جنتہ کے بیس کو جاتے ہی ملے گا بی ٹیم کو ایکٹیو کر دی ہے انہیں ادھکار نہیں ہے میں نے کہا نا کہ اوہا پو کی اسٹتی ڈلی سے یہاں تک ہے ابھی صرف ڈلی میں نیتتو پرورتن کی بات اٹھ رہی ہے آپ پرتیق شا کرو مدیپردیس میں بھی آنے والی ہے وہ بیہا کانگریس میں یہ راشوی ادھکش کو لے کر حلچل تیز ہو گئی ہے باڑی کے کچھ نیتاؤں کی چھتھی سے کانگریس خیمے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کانگریس کاری سمیتھی کی بیٹھاک میں ایک سال کلے پھر سسونیا گاندھی کون ترمتیک شل لیا کیا ہے اور اسی بیٹھ پورو سیم اور راجس سبات سانسر دیویجا سنگھ کا بیان آیا دیویجا سنگھ نے اس بیان سے کانگریس میں اور ٹینشن بڑھا دی ہے اور جنتہ کے سامنے سب سے بڑا آج پرشن یہ ہے کہ لوگتنٹ بچانا ہے کہ لوگتنٹ سماپ کرنا ہے کب تک خرید فروح چلتی رہے گی بدائکوں کی کب تک پردیش جو ہے جو جھولتا رہے گا یہ اس ماحول میں اسٹھرتا کے ماحول میں کب کون خرید لے کب بگ جائے کب سرکار چلی جائے جنمت کو سماپ کرنا چاہ رہیے بھاج پر اس چناؤں میں ایک مدہ ہے لوگتنٹر بچاؤ اور گدداروں کو بھگاؤ تیہ ہوا ہے کہ سی ڈبلو سی کا کہیں نرنے ہیں کہ چھ مہینے کے اندر یا جیسے بھی کیا کو لگی دیکھتے ہیں ورش میں ایک بار جو جن سامانے کے لیے درشن پھولے جاتے ہیں پرنتو کورونا سنکرمن ہونے کے قارن جن سامانے کے لیے آج کے درشن اپلت نہیں ہو پائیں گے اس کے لیے ہم سب ہی بھکت جنوں سے نمیدن کریں گے کہ وہ اس بار درشن کے لیے نہ پڑھا رہے ہیں پرنتو کورونا نیگیٹیو کی اپنے سرکشا کرنیوں کی درشن کے قربائی میں ایک بڑی ہی دردنا گھٹنا سامنے آئے جہاں بیتوہ ندی پر نہانے گئے دو یفکوں کی ندی میں ڈوبنے سے موت ہو گئے جانکاری کے انصار قربائی کے دونے یوک ساتھویں ندی پر نہانے گئے تھے تیز باپ کے قارن ندی میں ڈوب گئے سوجہ ملنے پر پولیس کی رسکی تیم سہی تحصیر دار ایوان چیائی موقع پر پہنچے جہاں یفکوں کی تلاش شروع کی گئی آپ کو بتا دی کہ یوک کشف تو تورا مل گیا تھا لیکن جو سے یوک کشف دنڈھر کی کڑی محمد کے بعد دیر شام کو لکھا لگیا بیکتی کو تو سوہی بھالی ہے گیا تھا جس کا نام سچیل رہی توار تھا سوہی رابو پڑ کرنے نے پڑھا تھا بیکتی بیکتی ابھی سام کو ہی بیکتی ٹیم دارہ سوہی بھانی گیارس پور کے تیوندہ میں شیطی ودایق شریفتی لینہ سنجر جان نے گرام تیوندہ میں ودایق نے دھی چوار لاکھ سا نرویس شریفتر بیہاری واجپئی اسمتی کرشوہ کخشو کا بھومی پوزن ایوان دھائی لاکھ کی لاغت سے کشفہ سبا دھرم شالہ کا لوکارپن ایوان ودایق نے دھی آتری پرتک شالہ کا لوکارپن کیا پردیش کے سوہی دنشیل مکھیونتی شیفرہ سنگ چوہاں کی بی آر کی یوجنہ سمیق کم رتیو کے انترگر چوار پریباروں کو پردی پریبار چال لاکھ کی راشی کی صورتی تھی آدیش پریباروں کو دی گئی اور یہاں پر وقت ہو گیا ہی چھوڑے سے بیگ کا جلہا کروں گے آپ دیکھ رہے ہیں کیمیوز خبروں کا سارتھی دیش کے خلاف کوئی بھی آواز اب نہیں ہے برداشت راشتر سے بڑا کون اب نہیں رہیں گے مون پرواہ دیش کی سوموار سے شکرووار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت باش اب تو سب دیکھ رہے ہیں کورونا سنکٹ کال میں کے نیوز انڈیا کی دیشواسیوں سے اپیل ہے کہ ہم جاتی دھرم کو بھول کر کورونا کو ہرانے میں ایک ساتھ کھڑے ہو ضرورت مندوں کی مدد کریں کورونا کے خلاف جنگ میں ہم اپنا یوگدان دیں ہم سب مل کر لڑیں گے اور مل کر جیتیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا ساتھ بریکی بادی بھر پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہے رتلام جلے کے آلوٹ پہ پترکار کو جوان سبانے کی دھمکی کے بعد میڈیا کے اوپر خطرہ منڈراتا نظر آ رہا ہے پورو میں بھی کئی سماجک سنگٹھین ایمان پترکار سنگٹھن دوارہ ویبھنے ویبھاگو کو سچے ادھکاری کے دوارہ دی گئی جوان سبانے کی دھمکی کے زیرود میں گیاپن ساپا گیا تھا لیکن پرشاشنگ کے ادھا سینطہ کے کارن پرکرن درج نہیں کیا گیا کالو کھیڑا تھانا پرباری کو اوپر خطرہ منڈراتا نظر کے نام آلوٹ شہر بلوک کانگلس سوارہ تحصیل کر رہا ہے آلوٹ میں ایسکیا موہن لال آرے کو گیاپن دیکھا سنگٹھین دکاری کو تدکار نلمبت یا پرکن درج کرنے کی مانگ کی گئی یا دیس آردن میں کروائی نہ ہونے پر تعلابند کرنے کا ارثمیشن بھی دیا گیا ہے آج ایک گیاپن ایس جن ساپ کو دینا آیا تھا ایس جن ساپ تو یہاں ملے نہیں تیسلدار ساپ کو گیاپن دیا ہے ویگت بیس تاریخ کو آلوٹ کے ایک پترکار ساتھی نے سوراج ایکسپریس کے پترکار ہیں انہیں ایک خبر بڑی پرمکتہ سے چھاپی تھی کہ نکلی کرشی دوائی باجار میں جوڑ شور سے بکرائی ہے ردلام جلے کے آلوٹ میں آل انڈیا دلیت ایکشن کمیٹی کے پردیش سدہ سے راملال سوریونچی دوارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انوے بھاگی ادھکاری ایمیل آری کو مکھے منتری کے نام گیاپن دیا گیاپن کے مادیم سے مانگ کی گئی کہ پورو میں پترکار کو جان سوانے کی دھمکی دی گئی جس کو سنگیان میں لیتے ہوئے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی پترکار سما جب اصور اکشت ہے عام دیکھتیوں کی حالت بہت ہی خستہ ہو چکی ہے وہی راملال سوریونچی نے مانگ کی ہے کہ جل سے جل سماندیت کلیش ادھکاری کے ویروتو پرکرن در جو انتہ آل انڈیا دلیت ایکشن کمیٹی دوارہ مدر پردیش میں پترکار کی مانگ کو لے کر آندولن چلا جائے گا ویزشا کے لٹیری میں قریب ایک دجل گرابوں کے لوگ اپنی خراس سویابین کی فصل کو دکھانے تحصیل پہنچے جاؤ انہوں نے تحصیل دار کے نام نایاب تحصیل دار اتھرائی کو آویزن ساپ کر خراف فصلوں کا سروے کرا کر معافضہ دلانے کی مانگ کی ہے گرام پنچوہ جمونیا کلا کی گرام برکھیڑا دھنو دھوکھیڑا فیروزگن سہید کئی گراموں کو لوگ تحصیل کاریال پہنچے کسانوں کا کہنا ہے کہ سویابین کی فصل میں پیویا روگ لگ جانے کی وجہ سے سویابین خراب ہو گئی ہے کسانوں سے سرکار سمان کرتے ہوئے سویابین کا سروے کر آ کروچت معافضہ دینے کی بات کہی ہے دنیا بھار میں کورونا وائرس کا کہہ تھمنے کا نام نہیں رہا اب تک قریب ڈھائی کروڑ کے لگ بھگ لوگ سنگمت ہو چکے ہیں جبکہ تاڑے آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی کورونا سنگرن کے قارن موت ہو چکی ہے امریکہ برازل اور بھارت پہ کورونا نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے دیکھیں ریپورٹ دیش میں کورونا کیس 32 لاکھ کے پار دس راجوں میں ایک ہزار سے زیادہ موتیں کورونا سے مرنے والوں کی سنگیہ ساٹھ ہزار کے قریب مہراشر میں موت کا آکڑا تیس ہزار کے قریب کئی راجوں میں تیزی سے بڑھ رہا موت کا آکڑا مزورم میں کورونا سے ایک بھی موت نہیں بھارت میں سات لاکھ سے زیادہ کے سیکٹے دنیا بھار میں کورونا وائرس کا کہر تھمدے کا نام نہیں لے رہا اب تک قریب اٹھائی کروڑ سے زیادہ لوگ سنگرمت ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی کورونا سنگرمنٹ کے قارن موت ہو گئی ہیں امریکہ برازل اور بھارت میں کورونا نے سب سے زیادہ تباہی مچائی بھارت میں کورونا سے مرنے والوں کی سنگھا ساٹھ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہیں وہیں یہاں بتیس لاکھ لوگ اس مہاماری کے چپیٹ میں آ چکے ہیں بھارت میں ابھی تک سات لاکھ سے زیادہ کیس ایکٹیو ہیں اور چوبیس لاکھ سے زیادہ کورونا مریض ٹھیک ہو کر گھر پہنچ چکے ہیں دیش میں دس راجے ایسے ہیں جہاں ایک ہزار سے زیادہ مریضوں کی موت ہوئی اس میں سب سے اوپر مہاراشت رہے ہیں جہاں بائیس ہزار مریض اپنی جان گوا چکے ہیں اس کے علاوہ تمیلناڈو کناٹر دلی آندھو پردیش اتر پردیش گجرات پچھنی بنگار مرد پردیش اور پنجاب شامل ہیں دیش میں کورونا نے سب سے زیادہ کورونا مہاراشت میں مچایا ہے مہاراشت میں کورونا وائرس کا کورونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا منگلوار کو راج میں دس ہزار نئے مریض سامنے آئے اسی کے ساتھ مہاراشت میں کل کورونا ماملے سات لاکھ کے پار ہو گئے وہی منگلوار کو پردیش میں تین سو انتیس مریضوں کی موت ہو گئی دکشن بھارت میں بھی کورونا سنگھونڈ رفتار میں ہیں آندھو پردیش میں منگلوار کو قریب دس ہزار نئے مریض سامنے آئے آندھو پردیش میں اب تک قریب ساڑھے تین ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہی کرناٹک میں چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہزار سے زیادہ مریض سامنے آئے جبکہ قریب ایک سو پچاس مریضوں کی موت ہو گئی تاملناڈو میں چوبیس گھنٹے میں قریب چھے ہزار ماملے سامنے آئے اور سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اتر پردیش میں کورونا نے پھر رفتار پکڑ لی ہے چوبیس گھنٹے میں یوپی میں پانچ ہزار سے زیادہ کیس سامنے آئے اور تیہتر مریضوں کی موت ہوئی ہے سب سے زیادہ پانسو ماملے لکھناؤں کی سامنے آئے دلی سے ستھی نوئیڑا میں نمی مریضوں کی پشتی ہوئی کیندر شاشر پردیش 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 چیری پر کورونا کے ماملے بڑھنے کے چلتے لگاتاتا دوسرے ہفتے بھی کرسو لاغو کر دیا گیا اس ذران جروری چیزوں کی دکانوں کو چھوڑ کر بازار بند رہیں گے آواجاہی پر بھی پابندی ہے اسپیشو ڈیس کے نیوز انڈیا مدبردیش کی بلٹے میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہے کے نیوز انڈیا نمسکار مدبردیش کی بلٹے میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہے کے نیوز انڈیا نمسکار مدبردیش کی بلٹے میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہے کے نیوز انڈیا نمسکار